نہ تیرے کوئی دل کا اشنگارہ ہم نہ دیکھیں گے اگر گرامزان کے لئے کچھ چیزیں شوپنگ نہیں کرتی ہوں جو چیز ہاتم ہوتی ہے فریش فریش میں اس وقت رہتی ہوں ابھی اس میں سے حلکہ کافی ساری چیزیں وہ میس بھی ہیں کیونکہ ہم لوگ لسٹ بنا کر وہ بھائی کو دے کر چلے گئے تھے بھائی یہی ہی جو سمانہ ہمارا نکال دیجئے گا تو پھر جاتے ہوئے ہم لے جائیں گے کیونکہ بزار گئے تھے آپ سب جانتے ہی ہوں گے جنہوں نے میرا لازٹ لوگ دیکھا ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جب شاپنگ کر کے آئے تھے پھر یہ سمان اٹھایا اور اوپر لے کر آگے تو ابھی جب سارا سمان اربج نکال رہی تھی اور سااصل جو ہے وہ مستیاں بھی کر رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بیسنے میں لگی ہوئی تھی شاید یا کیا کر رہی تھی تو ہر سارا سمان جو ہے وہ نکال رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو اپنے جگہ پر شفٹ کریں گے تو یقیناً آپ سب کے گھروں میں بھی اسی طرح رمضان کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور پہ ہوں گی اور آپ سب بھی اسی طرح سے کچھن کھول کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سارے چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کیا نہیں ہے کیا ہے یا کون سے کیبنٹ ساف کرنے اور جو سمان ہے وہ لکانے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بے شک جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اتنی کوئی برکت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے آپ اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ افتاری کے بعد وہ کھا بھی لیتے ہیں پیٹ بھی فل ہو جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کا دستہان بھرے کا بھرہ ہی رہتا ہے ماشاءاللہ سے مطلب کہ اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے چیزوں میں آپ کی فریج بھی بھرے رہتے ہیں آپ کے دستہان بھی ماشاءاللہ بھرے رہتے ہیں کچن میں بھی کھانے پینے کا اتنا سمار رہتے ہیں تو بالکل ایک دم جو ہے نا وہ مطلب کہ ہمیں ٹھیک ہے اللہ تعالی رمضان ہر کسی کو نصیب کرے رمضان آپ سب جانتے ہیں کہ ایک رحمتوں والا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے عبادت کر کے جو اپنے گناہ ہیں ان کی معافی مانگیں اور بس ہمارے لئے ہمیشہ اچھا ہی ہو تو وہ ہی جو ہے نا ہم سارے دعا کریں گے اور بس یہ ابھی میں اپنا یہ جتنا سمان ہے وہ سارا اٹھا کے پہلے اپنی جگہ پر شفٹ کرلوں کیونکہ جو چیزیں ہتم تھی وہ میں فوراں ہی جار میں نکا رہی تھی جو چنے وغیرہ ہوگے اور انشاءاللہ جو کوشش کروں گی کہ جلدی ہی جو ہے نا وہ رمضان پر پیشیں گے چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں زیادہ کچھ بنا کر نہیں رکھتی ہوں وہی چند چیزیں تھوڑی بہت بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں کرتی ہوں ادربائی ہمارے ہاں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ زیادہ تر افتاری میں ہم پسند کرتے ہیں چنہ چاٹ ہو گیا یا پکوڑے ہو گیا یقین کے لئے اس کے بغیر تحصہ لگتا ہے جیسے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں افتاری میں کھانے کے لئے بھلے آپ دوسری دس چیزیں بنا کر رکھ دیں لیکن جب تک چنہ چاٹ اور پکوڑے نہیں ہوتے تو مزا نہیں آتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کچھ چھوڑی بہت آپ لوگ اپنی افتاری میں کیا کیا بناتے ہیں ضرور جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریے گا اس طرح سے مجھے بھی کچھ آئیڈیاز ملیں گے کچھ آپ لوگوں کو بھی مجھ سے ملیں گے انشاءاللہ تو بس ابھی میں یہ سارا سامان اٹھا لوں پھر آپ سے ملتی ہوں اور یہاں پہ جی حسین صاحب آئے ہیں تو وہ آتی جامی شری کو دیکھے بڑے خوش ہو گئے تھے کہ جامی شری تو ابھی جو ہے نا وہ ماشااللہ سے دیکھ رہا ہے اور سار سار چیزیں دیکھ رہا تھا ابھی سو کر رہی اٹھا تھا تو یہ دیکھیں یہ دکھا رہا ہے آپ کو اپنا جامی شری کیونکہ اس کو بہت پسند ہے ماشااللہ سے دودھ میں ڈال کر ہمیشہ اس کو جامی شری ہی پینا ہوتا ہے اب چھوڑ سا وہ دیکھا نا یہ نہیں یہ نہیں یہ یہ بھی آت ہے یہ بھی آت ہے ہاں نہیں چھوڑ کے بیٹھو آپ دیکھاؤ کونے دیکھوں نہیں نہیں دیکھا 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 بیٹھان ایک شابہ کو بھول یہ ہے کون سا یہ رشی دیکھا دیکھا تو سنا آپ نے ماشااللہ سے بڑی جسے کہتے ہیں چلاگ بھی ہے تو میں ساتھ ساتھ اچھا دوسرا کام بھی ایک ساتھ ساتھ جاری تھا جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ارمیش نے یہ والا پیکٹ رہ گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس میں آیا نہیں ابھی تو یہ والا پتہ نہیں اس کو کہاں سے ملا تو کہہ رہی کہ آپ یہ تو دکھائی نہیں آپ نے شاید نیچے پڑھا تھا کیونکہ سامان آیا تھا تو دو دن سے میں اس کو یہی انتظار میں تھی کہ چلو بلوگ بنا دوں پھر رکھ لیں گے اپنی اپنی جگہ پہ تو پھر وہ کہہ رہی کہ یہ تو آپ نے دکھایا ہے نہیں میں نے کہا چلو دکھا دو تم اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ آج مکس سبزی کے چاول بنا رہی تھی حلومتر گارجروں کے اور میاں جی کے جانے کی تیاری تھی اس لیے میں جیسا کہ تھوڑا بیزی تھی اس سائیڈ پہ بیرمش کے ساتھ بھی سارا جتنا سامان تھا وہ سنبھالا اپنی جگہ پہ شفٹ کیا ہے اور دوسرا جو ہے میاں جی کی تیاری بھی ساتھا جائی تھی بلکہ ان کی اچانک ہی جو ہے انہوں نے آج ٹکٹ کروائی ہے اور دو تین دن سے ان کا پلان تھا لیکن ان کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ کس دن نکلنا تو آج جب پھر ٹکٹ کروائے لگے تو دیکھا وہاں پہ جو ہے نا وہ آج کی ہی ان کی مل رہی تھی ادر وائز پھر دو تین دن لیٹ کی مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں رمضان سے پہلے پہلے کوشش کروں گا کہ واپس گھر آؤں تو اس لیے جو ہے نا وہ مجھے آج ہی نکلنا پڑے گا تو بس پھر اچانک جیسے کہتے ہیں کہ بس دوڑے لگ گئی میاں جی فٹا فٹ گئے انہوں نے کچھ چکن اور گوش وقیرہ لے آئے تھے ساتھ میں انڈے وقیرہ لے آئے تھے انہوں نے کہا کہ چلو تم اپنا کام وہ کرو باقی جو ہے کوئی بات نہیں بچارے ہو دی پھر فٹا فٹ کپڑے وقیرہ بھی ابھی نہ پریس کرنے کے لیے دیئے دھوڑی کو تو بس اسی طرح سے پھر ان کی ساری پیکنگ کیے تو وہ پھر آج نکلیں گے تو ابھی میں فیلحال میں نے کہا کہ میں اپنے یہ جو اپنے نہیں مرگی کے انڈے وہ اٹھا کے رکھ لوں اپنی جگہ پہ شفٹ کروں اور اس کے ساتھ ہی جو گوش ہے وہ چکن ہے انشاءاللہ اس کا بھی کچھ بنانے والی ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان پروپریشن پہ میں آپ کو اپنی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں اس میں کچھ ریسپیز آپ کو دوں گی بہت مزے مزے کی اور یہاں پہ باپ بیٹوں کا پیار صبح سے شروع ہو گیا تھا کیونکہ آج جب میاجی نے نکلنا تھا ان کی بچے جیسے ہی پیپر دے کے گھر پہ آئے ہیں تو ناشتے میں صبح انہوں نے ٹکٹ کروای اپنی تو اس کے بعد پیار شروع ہو جاتا ہے اچھا جانا بھی ہے ملتان کھاں بھی کرنا ہے پھر بچوں کے بینانا دل بھی بچے بھی بچے بیٹھے اداس ہو جاتے ہیں حسین کو آپ نے دیکھا کہ یان کو دیکھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاپا کسی اور کو پیار کرے وہ کہتا ہے صرف مجھے ہی پیار کرو تو پھر بچوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے کافی دے تک ان کے ساتھ بیٹھے باتے شاتے کرتے رہے ان کو سمجھاتے رہے کہ ماما کو تنگ نہ کرنا یہ اس طرح سے نا اپنے کپڑے دیکھنے لگے تو میں نے کہا کہ ابھی پریس کرنے کے لیے کر دے دیتے تو چلو آجاتا تو پھر انہوں نے کہ نہیں بس اسی طرح لے جاتا ہوں وہاں جا کے کروا لوں گا تو پھر کچھ جو سوٹ ہیں وہ اپنے نکال رہے ہیں تو ابھی کچھ ویزی تیسل میں تو اس وجہ سے میں نے کروایا بھی نہیں اس طرح تو یہ جو لاشت ویک گزرہ تھوڑا سا ہماری دونوں کی دوستی اس کو ہوئے وے اتنا ٹائم نہیں وہاں بہت کم دن ہوئے تھے اور تقریباً ایک سے دو دفع میرے خیال میں میری ان کے ساتھ بات ہوئی بھی نہیں تو یقین کریں کہ میرے ایمو مانی ابو کی دیت ہو گئی ہے حالانکہ جو آپ ویورز ہیں سب نے بہت ساری دعائے دی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب نے گھر والوں کے لئے بہت زیادہ دعائے دی ہیں لیکن جب آپ کا نمبر کسی کے پاس ہوتا ہے یا کی بہت رابیہ رابیہ نے افسوس کیا میرے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے نام لینا چاہیے کیونکہ اس طرح سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ نے کال کر افسوس کیے تو ابھی میع جی کیا رہے ہیں ان کی سن لیں جی آپ لوگ اسے بلکہ میری ریکویسٹ ہے رمضان میں اور رمضان سے پہلے جتنے بھی میری وائیف کی بلوگ وغیرہ آتے ہیں آپ لوگ میں پاس آپ لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ جسے کہتے ہیں اور اچھے سے اچھے بلوگ بنائیں تو میں جا رہا ہوں مولتان ضروری کام کے سنسلے میں بس اچھا جی تو اصل میں یہ بھی تھوڑے سیڈ ہوتے ہیں ہم دونوں بیٹھے کافی تیتر باتیں کر رہے تھے تو میں تھوڑا سا الگ اتر چلی گئی لیکن انہوں نے بہت سارا جیسے حمد دیتی ہے بچوں پر دہان دو اپنے گھر پر بلوگ بنا رہی اتنے اچھے ویورز ہیں تمہارے تو تم بلوگ بناو ہمد نہیں ہار کوئی بات نہیں ویوز کم ہیں یہ وہ اس طرح سے کافی زیادہ مجھے کر رہے تھے پھر انہوں نے کہ اچھا میں بولتا ہوں کہ نورین کے ولوگ کو زیادہ دیکھا کریں لائک کیا کریں تو مجھے بڑی ہسی آئی کہ دیکھیں وہ جا رہے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ سیڈ نور پیچھے سے ولوگ بنایا کرے اور آپ سب دیکھیں اور کمنٹس کریں تو جیسے وہ نکلے تو گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کراچی میں اتنی زیادہ اور یقین کریں کہ جس طرح سے میں بول لیوں اس سے کہ زیادہ گرمی شدید ہو رہی ہے جیسے لوٹ چلتی ہے اس طرح کا حال ہے تو میرا میں تو آپ سب سے بلکے یہی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ خاص طور پر ایک انکرے صرف اپنا گھروں میں اندر ایسی وں میں بیٹھ کے اپنا ہی کیر نہ کریں یہ جو جانوہ ہیں ان کا حاصل حال پودوں کو دیکھتی تو مجھے اس طرح فیلنگ آتی جیسے میرے اپنے بچے ہیں تو گرمی میں بچاروں کا مو دیکھتی تو مرچھا رہے ہوتے ہیں بچارے تو کچھ کر بچارے سکتے ان کے لئے اتنی کھلی سی گرمی تو بس اللہ اللہ ماف کرے بلکہ میری دیورانی ہیں کراچی میں گرمی جب ہوتی تو اس طرح کی ہوتی شدید لگ جاتی اور گرم ہوایے جو مو کے اوپر جیسے تھپڑ ماری ہوتی گرم گرم اللہ پاک سب کو اپنے حب امان میں رکھے تو میں سوچا کہ یہ پودوں کا پانی اور یہ ضروری ہے اکثر ہم لوگ اندر بیٹھے ہمیں احساس ہی نہیں باہر جو جانوار ہیں وہ اور پرندوں اس کے لئے پودوں کے لئے بھی تھوڑا بہت حیال کرنے کیا کرنی ہے شام کے ٹائم پر بہت سارے لوگ اسی طرح کرتے ہوں کہ سین میں نکلا سب سے پہلے پانی پانی ہوتا ہوتا پہلے پانی دکھا پہلے پرندو پہلے ٹھا پوری پوری پانی پانی پاز پanı اگر آپ اس کے پانی پیٹے ہیں پانی پیٹے ہیں پانی پیٹے ہیں ایک سکتے ہیں اس کے پانی پیٹے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کا کلپ میں ضرور ایڈ کروں تاکہ بڑھاو کر یہ بھی دیکھیں اور بقاعدہ یہ دانس کر رہا تھا دیکھیں تو یہ ایک بڑا مزے کی مجھے اس کی چیز لگی تو میں نے اس کا کلپ نکال لیا لیکن میں نے سوچا تھوڑا آگے جا کے میں اس کو اپلوڈ کروں گی بلون کو بھلا رہا ہے اور اس میں سے آوازیں اتنی لگا رہا ہے کہ مو آنکھیں سا بھلا رہی تھی مجھے آپ سب کو بتانا تھا کہ جو سٹارڈ میں آپ نے کلپ دیکھا ہے اگر اس کا بلوگ دیکھنا ہے تو ضرور بتائیں گا میری سسٹر نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے کیونکہ وہ گئی تھی ناران کگان اور سوات اتنی برم وہاں پہ اتنا اچھا موسم دیکھ گئی کہ انگرے دل ہوش ہو گیا تھا تو اگر وہاں لوگ آپ کو دیکھنا ہے تو ضرور ان کے چینل پر جائے گا میں پین کر دوں گی ان کا جو کومنٹ ہے وہ اور آپ لوگ نے جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کر دیجئے گا پلیس اور اس کے علاوہ میرے اپنے تو بیوز نہیں ہیں میں بچاری اس کا نام لیتی رہتی کیونکہ وہ مجھے بولتی رہتی کہ میرا نام لے لو میرا نام لے لو تو خیر آپ لوگ جائیے گا وہ ولوگ ضرور دیکھیں گا دونوں میرا بیوی گئے ہوئے تھے وہاں پہ گھوم پھر کر آئے ہیں بہت انجوائے کیا انہوں نے خوب بھلا گھلا تو آپ لوگ کو دیکھنا ہے تو مجھے بتائیے گا تو فرینڈز آج کا میرا ولوگ جو ہے وہ آپ لوگ کو کیسا لگا آئی ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا تو آپ لوگ نے لائک ضرور کر دینا ہے نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو میں نے سوچا تھا اس کے بعد میں جو ویڈیو شیوٹ کرنے والی ہوں وہ کپڑے لے کر آئی تھی بزار سے وہ شیوٹ کروں گی لیکن ابھی ابھی مجھے کال آئی ہے ہماری کس کی کال آئی ہے وہ تو میں آپ کو نیکس بلوگ میں بتاؤں گی ہمارے گھر کچھ مہمان آنے والے ہیں تو دیکھوں گی اگر بلوگ بنایا تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو میں نے سوچا کہ میں یہ بلوگ جلدی سے ہتم کروں پھر اگلا نیکس بلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی میں بھی آپ کو دکھا جو مہمان آ رہے ہیں تو ان کی ابھی ہم لوگ فٹا فٹ لگے ہوئے ہیں بچے جو ہے وہ ٹویشن چلے گیا تو میں سوچی تھی جلدی سے پہلے سب سے گھر کر لیتے ہیں سفائی ہونے والی ہے اور ٹائم کیا ہو گئے ارمیش ایک بچ گیا تو کیونکہ بچوں کی پیپر چل لینا تو اس کی وجہ سے ایک دن چھوٹی اور ایک دن پیپر اس طرح سے جو ہے وہ ہو رہے تو آج ان کو چھوٹی تھی سکول سے تو لیٹی اٹھے پھر لیٹ ناشتا ہوا تو ابھی وہ فوراں سے ٹویشن چلے گی تو جب تک وہ بھی آئیں گے گھر بھی سارا ساف ہو جے گا اور جو مہمان آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کھانا ہوا نہ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو صرف چاہے بائے ہی جو ہے نا ہم لوگ کییں گے اور اس کے بعد پھر جلد اس کے بعد پھر جانا ہے تو وہ کون آ رہے ہیں وہ تو آپ کو نیس لوگ بھی پتا چلے گا ابھی آج کا جو بلوگ ہے وہ یہی پہ ہتم کرتی انشاءاللہ ملتی ہوں جلدی دوسرے سے اچھے سے بلوگ میں اور میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے ہم لوگ نے کر لی ہیں کچھ کچھ تھوڑی بہت سفانیاں یہ بیٹ شیٹ ابھی چینج کیے جو کہ آپ کو نیس لوگ میں دیکھنے کو ملے گی تو ابھی فیلحال سفائیاں جو ہے وہ جاری ہیں تو چلیے جی یہ یہی پہ اور یہ جو میں شاپنگ کر کے آئیے ابھی تک یہی پہ پڑی بھی ہے کیونکہ اس کی میں نے ویڈیو پنا نہیں تھی آج سوچا تھا ویڈیو پناوں گی لیکن آج بھی نہیں بنا پا رہی ہوں کون سے کپڑے لے کر آئی تھی وہ میں بعد میں ہی بتاؤں گی ٹھیک ہے جی تو اللہ حفیظ اپنا رکھئے گا بہت سارا حیال دعا میں یاد رکھئے گا بائی بائی لائکز دور کر دیجئے گا